بسم اللہ الرحمن الرحیم دنوں کے لئے دو کمروں کا کوارٹر چاہیے پانچ سو روپے ایڈوانس جمع کرا دیں سو روپے یومیاں کوارٹر کا کرایا ہے پانچ دنوں سے زیادہ رہنے کی صورت میں پانچوے دن آپ کو مزید ایڈوانس جمع کرانا ہوگا یہ لو ہزار روپے میں نے سو سو کے دس نوٹ اس کی جانی بڑھائے باقی حساب دسویں دن کریں گے پلیز نام پتہ لکھوا دیں اس نے ریجسٹر کھولا لکھو عبداللہ ولد عبدالرحمن سکنا ٹھٹھا اور یہ عبدالرحمن ولد عبداللہ سکنا جلال پر جٹا اس نے مسکراتے ہوئے دونوں نام درج کر لیے اسے معلوم تھا کہ میں نے دونوں نام فرضی بتائے تھے مگر یہ ایک رسمی خانہ پوری تھی جس کی وجہ سے اس نے اسرار نہیں کیا تھا خاتون بھی آپ کے ساتھ ہیں نا اس نے پیچھے کھڑی سادیا کی طرف اشارہ کیا ہاں لیکن آج کے لیے میں نے مانی خیز انداز میں اسے آنکھ ماری تو ہمیں بھی خدمت کا موقع دینا خوشک لاکھ چہرے کے پیچھے اس کی مکروح سورج جھلکی ہمارے پاس روس افغانستان پاکستان کے مختلف شہروں اور مقامی ہر عمر اور ہر نسل کا مال وافر مقدار میں دستیاب ہے ریٹ بھی بہت مناسب ہیں شکریہ اگر ضرورت پڑی تو ضرور آپ کی پیشکش سے فائدہ اٹھائیں گے بلکل جی آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا اس نے اپنی پشت پر لٹکتے چابی بکس سے رنگ میں بند چند چابیاں ہماری جانی بڑھا دیں یہ آپ کے کوارٹر کی چابیاں ہیں کوارٹر تک رہنمائی کے لیے ہاں سر یہ تو لازمی ہے اس نے قطع اقلامی کی بس آپ دو منٹ انتظار کریں بلکہ بیٹھیں اصل میں کوارٹروں کو ہینڈل کرنے والے دونوں آدمی مہمانوں کو پہنچانے کے لیے گے ہوئے ہیں جیسے ہی ان میں سے کوئی آتا ہے بلکہ وہ آ گیا منظور ان صحبان کو ساتھ نمبر کوارٹر میں چھوڑ آؤ ایک کو دیڑ عمر آدمی کو ہوتل میں داخل ہوتا دیکھ کر اس نے ہانک لگائی اور منظور نامی شخص آئین جی کہہ کر ہمیں ساتھ لیے ہوتل سے نکل آیا ہوتل سے سو ڈیڑھ سو گز کے فاصلے پر چھوٹے چھوٹے مکان ایک سیدھی لائن میں تمیر کیے گئے تھے منظور ہمیں ایک مکان میں لے گیا جی یہ ہے آپ کا کوارٹر نمبر سات شکریہ میں نے دس روپے کا نوٹ بطور ٹپ اسے پکڑایا اور وہ سلام کر کے چلتا بنا کوارٹر کا دروازہ کھول کر ہم تینوں اندر داخل ہوگے وہ کوارٹر دو کمروں ایک باتھروم اور ایک کچن پر مشتمل تھا چھوٹا سا ساف سترا سہن سہن میں کچن کی دیوار کے ساتھ خوشک لکڑیاں ترتیب سے پڑی تھیں جو لازمی کچن میں جلانے کے کام آتی ہوں گی کچن کو کھول کر دیکھا تو اس میں کھانا پکانے کے برطن اور تھوڑا بہت مسالہ رکھا ہوا تھا ماجے یہ چابیاں رکھو میں ذرا بزار سے کچھ پکانے کے لیے لے آؤں ہوتل میں کھانا کھانے سے بہتر ہے ہم خود کچھ پکا لیا کریں امجد نے سار ہلاتے ہوئے چابیاں میرے ہاتھ سے لے لیں بزار تک جانے کے لیے مجھے اس ہوتل سے گزر کر جانا پڑا جس سے ہم نے کوارٹر کرائے پر لیا تھا میں ہوتل کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ تین ڈبل ڈور ٹیوٹا زند سے میرے پاس سے گزر گئیں ان کے اندر بیٹھے ہوئے بندوں کو دیکھتے ہی میں چونک پڑا وہ باسمت خان کے آدمی تھے وہ بڑی جلدی ہمارے پیچھے پہنچ گئے تھے اتنی جلدی ان کی آمد کی توقع کم از کم میرے گمان میں بھی نہیں تھی اچانک یہ خیال بجلی کی تیزی سے میرے دماغ میں در آیا اور اس خیال کو عملی جامع پہنانے کے لیے مجھے ایک بار پھر ہوتل میں گھسنا پڑا خوش قسمتی سے بوکنگ والا شخص اس وقت تنہا تھا اسلام علیکم اس کے قریب پہنچ کر میں نے کہا والیکم السلام سناو عبداللہ بھائی کیا ضرورت پیش آگئی ہے کہیں اس گنوار لڑکی نے تو مزہ خراب نہیں کر دیا اس نے مکروع انداز میں اپنی آنکھ مجھے ماری نہیں جناب اصل میں ایک اور مسئلہ تھا حکم کرو ہمارے ہوتے ہوئے مسئلہ کیسے باقی رہ سکتا ہے وہ چاپ لوسی سے بولا میں اس کے سامنے کاؤنٹر پر جھگ گیا ہم نے کوارٹر کپ کرائے پر لیا تھا یہی کوئی گھنٹہ بھر پہلے نہیں میں نے سو کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا ہم نے پرسوں کوارٹر کرائے پر لیا تھا اور ہمارے ساتھ کوئی عورت بھی نہیں تھی اوہ سوری اس نے نوٹ جھپٹ کر جیب میں ڈالا واقعی آپ لوگ تو پرسوں صبح آئے تھے میں ریجسٹر بھی ٹھیک کر لوں یہ تو حقیقتاً بہت بڑی گلتی ہے اس نے میرے سامنے ریجسٹر کھولا اور پندرہ کو تیرہ طریق سے بدل کر ریجسٹر بند کر دیا شکریہ میں اس سے ہاتھ ملا کر واپسی کے لئے مڑا ایکسکیوز می سر اس نے مجھے آواز دی جی میں نے رکھ کر پوچھا سر آپ نے دس دنوں کا ڈوانس جمع کرائیا تھا اور ریجسٹر کے مطابق آپ کا عرصہ پرسوں سے شروع ہے اس لئے اب آپ آٹھ دن مزید کوارٹر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ میں سمجھ گیا یار وضاحت کی ضرورت نہیں میں نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی تھینکیو سر وہ مطمئن ہو گیا اور میں ساری لاتے ہوتل کے بیرونی دروازے کی جانب چل دیا یہ احتیاطی تدبیر دابیر والوں کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں آئی تھی اور میں بغیر کسی تاخیر کے اس پر عمل کر گزرا تھا میرا اندازہ تھا کہ جنگل خیر میں سرسری سا چکر لگاتے ہی انہوں نے ہوتلوں وغیرہ کی چیکنگ شروع کر دینی تھی اور بزار سے ضروری سمان کی خریداری کے بعد جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے ان کی ایک گاڑی ہوتل کے دروازے پر کھڑی دیکھی میری بروقت احتیاط کام آگئی تھی لیکن اس کے باوجود میرے دل میں بکنگ کرنے والے آدمی کی جانب سے ایک ہلکا سا خدشہ مجود تھا جس کا تدارک میرے بس سے باہر تھا میری سہولت کی خاطر امجد نے دروازے کی اندر سے کنڈی نہیں لگائی تھی سمان کچن میں رکھ کر میں اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں خموش ہو گئے چل بھئی ماجے بہت دنوں سے تیرے ہاتھ کا بنا ہوا لذیز کھانا نہیں کھایا ذرا اپنی قابلیت کے جہور دکھاؤ تاکہ سادیا کو پتا چلے کہ تو بھی کوئی کام سلیکے سے کر سکتا ہے ملک صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کھانا پکانے کا مشرع آپ نے دیا تھا اس لئے یہ زہمت بھی آپ کو خود ہی کرنی پڑے گی دوسرا میں آپ کا منشی ہوں باورچی نہیں بھائی نہیں ہے میں نے اسے جذباتی طور پر بلیک میل کرنا چاہا یہ بہنوں کا کام ہوتا ہے اس نے میرا حملہ پسپا کیا یار سودا سلف بھی میں اتنی دور سے جا کر لے آیا ہوں اب کچھ غیرت تم بھی کر لو اس معاملے میں میں سخت بے غیرت ہوں وہ کہاں ہار مارنے والا تھا لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے کھانا پکانے پر راضی کرنے کے لئے مزید کوئی دلیل دیتا سادیا بولی اگر اجازت دو تو میں پکا لوں گو یہ بات وہ پشتوں میں بولی تھی مگر امجد کو سمجھ آ گئی اور اس نے جلدی سے لکمہ دیا دیکھو نا میری بہن کی مجودگی میں تم مجھے مجبور کر رہے تھے مگر سادیا تم ہماری مہمان ہو میں نے امجد کی بات پر توجہ دیے بغیر رسمی سا انکار مناسب سمجھا آپ کا کون سا اپنا گھر ہے وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی اور میں خموش ہو گیا کچھ گھرے لو محول سا نہیں بن گیا ملک صاحب امجد نے ہنستے ہوئے کہا چلو اس کے ہونے سے کچھ سہولت تو مل گئی ویسے اس کو کب تک اپنے ساتھ لیے پھریں گے اب اسے کون سا ساتھ لیے پھرنا ہے کوارٹر میں پڑی رہے گی غریب جب تک ہم اپنے مقصد میں غامیام نہیں ہو جاتے اس کو یہیں رہنے دو یہاں سے واپسی پر اس کے بارے کوئی مناسب حال سوچیں گے چودری اکبر کی تلاش سے متعلق کوئی لاحی عمل سوچا ہے جنگل خیل کا محول دیکھتے ہوئے یہ کام کافی دشوار گزار دکھائی دے رہا ہے میرا خیال ہے کھانا کھا کر نکلتے ہیں حرکت میں برکت ہے شاید اس کا کوئی سراغ مل جائے امجد کا مشورہ کافی معقول تھا میں نے کہا کھانا کھا کر تھوڑا آرام کرتے ہیں رات کو نکلیں گے یوں بھی میرے اندازے کے مطابق یہاں دن سے زیادہ رات کو راش ہونا چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح کر لیتے ہیں وہ مجھ سے متفق ہو گیا اور ہاں ایک اور اہم بات مجھے اچانک دابیر والوں کی آمد یاد آئی اور میں امجد کو ان کی آمد اور اپنی استیاتی تدبیر کے متعلق بتانے لگا کیا چکر ہے آج کل تیرا دماغ کچھ زیادہ ہی تیز نہیں ہو گیا میں نے مسکرانے پر ہی اکتفا کیا اس کے بعد کھانا آنے تک ہم چودری اکبر کی تلاش کے لیے کوئی متفقہ لاحی عمل سوچتے رہے سادیاں نے کھانا بہت اچھا بنایا تھا بلکل گھر کی یاد تازہ ہو گئی تھی کھانے کے بعد وہ چائے لے کر آ گئی چائے پی کر میں نے کہا ہم دونوں اسی کمرے میں رہیں گے تم اپنے لیے ساتھ والا کمرہ سیٹ کر لینا باقی فیلحال ہم سو رہے ہیں اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے باہر گھومنے کے لیے نکلیں گے تم نے اپنے کمرے کی کنڈی بند رکھنی ہے البتہ بیرونی دروازہ ہم باہر سے بند کرتے جائیں گے اگر ہمیں دیر ہو جاتی ہے تو گھبرانا نہیں رات کے لیے کیا پکا لوں میں چونکہ سبزی گوشت اور دالے مغیرہ اکٹھی لے آیا تھا اس لئے اس نے میرا مشرعہ لینا ضروری سمجھا رات کے لیے اللہ کی بندی اب کون سا دن ہے میں نے گروب ہوتے سورج کی طرف اشارہ کیا تو وہ مسکرہ دی پھر آپ لوگوں کو کس ٹائم جگا دوں ہمیں جگانے کی ضرورت نہیں اپنے کمرے تک محدود رہو جب تک کوئی کام نہ ہو ہمارے پاس آنے کی بالکل زہمت نہ کرنا آخری الفاظ کہتے ہوئے میرا لہجہ ہلکا سا خوشک ہو گیا تھا جی اچھا وہ دھیمے لہجے میں بولتی ہوئی کمرے سے نکل گئی کیوں اتنے کڑوے لہجے میں بات کر رہے تھے جوان لڑکی ہے ماجے صاحب اور اس کے ساتھ بے آسرا بھی ہمارا نرم لہجہ اس کے دل میں غلط فہمی کا بیج بو سکتا ہے جو بعد میں ہمارے لئے مسئلہ ثابت ہوگا اس لئے بہتر یہی ہے کہ اسے ابھی سے غیر ہونے کا احساس دلایا جائے تاکہ بعد میں ہمارے لئے پرابلم نہ بنے ٹھیک ہے بکرات صاحب اب سو جاؤ وہ لکڑی کی بنی ہوئی چار پائی پر اکڑی کا فریم جس کی بنائی کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے بان سے کی گئی تھی سونے سے پہلے مجھے واشروم جانے کی حاجت ہوئی اور میں کمرے سے باہر نکل آیا سادیہ کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا کچن میں برطنوں کی کھنکناہر سنائی دے رہی تھی جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ برطن دھونے میں مصروف ہے واشروم سے باہر آنے پر بھی وہ مجھے کچن میں ہی مشغول دکھائی دی میں آرام کا ارادہ لیے کمرے کی جانب بڑھا مگر آرام شاید ہماری قسمت میں نہیں تھا اور اس کا سبب دروازے پر ہونے والی زوردار دستک تھی میں انہی قدموں پر برونی دروازے کی جانب بڑھا سادیہ بھی دستک کی آواز سن کر کچن سے نکل آئی تھی میں نے ہنٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خموش رہنے کا اشارہ کیا اور دبے قدموں آگے بڑھ کر دروازے کی جھڑی سے آنکھ لگا دی میرے بدترین اندیشوں نے حقیقت کا روب دھار لیا تھا دروازے پر جنان خان کے آدمی کھڑے نظر آئے میں جلدی سے مڑ کر کمرے کی جانب بڑھا میری تیزی دیکھتے ہوئے سادیہ بھی پریشان ہو گئی تھی ماجے تیار ہو جاؤ خطرہ ہے میں اپنی کلیشن کو سنبھال کر بولا امجد پر غنودگی تاری ہونے لگی تھی مگر وہ کمانڈو تھا جو امن کے دنوں میں بھی ایک آنکھ کھول کر سوتے ہیں اس وقت بھی یوں بھی ہم خطرناک حالات سے دوچار تھے میں جب تک دروازے سے نکلتا وہ میرے پیچھے پہنچ گیا تھا ایک مرتبہ پھر دروازہ زور سے دردرائیا گیا ایک منٹ بھائی کپڑے تو پہنے دو میں نے انہیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ گویا میں باثروم میں ہوں ماجے میرا خیال ہے دائیں جانب کے کوارٹر کی دیوار پھلان کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں پچھلی سائٹ پر تو انہوں نے لازمان بندے بٹھائے ہوں گے اس نے اسبات میں ساری ہلا کر اپنی رضا مندی کا اندیہ دے دیا وہ تمام کوارٹر ایک سیدھی لائن میں تھے کوارٹروں کے سامنے اور پشت پر تو ہر صورت میں خطرہ مجود تھا البتہ دوسرے کوارٹروں کا سہارا لے کر ہم وہاں سے نکلنے کی کوشش کر سکتے تھے حمجد کوارٹر کی درمیانی دیوار پر چڑھا اور آشتہ سے دوسری جانب اتر گیا میں نے سہارا دے کر سادیا کو بھی دیوار پر چڑھایا اور اس کے پیچھے خود بھی اوپر چڑھ گیا حمجد اگلے کوارٹر کی دیوار کے قریب پہنچ گیا تھا کوارٹر کے اندر چھائی خموشی اس کے خالی ہونے کا اعلان کر رہی تھی سادیا بغیر کسی سہارے کے دوسری جانب اتر گئی اگلے کوارٹر میں کمرے کے اندر باتوں کی آواز سنائی دی مگر ہم دبے قدموں تیسرے کوارٹر کی دیوار پار کر گئے اس کوارٹر میں بھی بندے مجود ہونے کے باوجود ہمارا سامنا کسی سے نہ ہوا البتہ چوتھے کوارٹر کے سہن میں کرسیاں ڈالے ایک مرد اور دو جوان سالہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں ہمیں دیکھتے ہی وہ گھبرا کر کھڑے ہو گئے تھے ککک کیا بات ہے مرد نے حمد جمع کرتے ہوئے پوچھا گھبرائے نہیں ہم دشمنوں سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں میں نے انہیں تسلی دی وہ کوارٹر اس لائن کا آخری کوارٹر تھا اس کے بعد نسبتاً بڑے مکانوں کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا لیکن اس کوارٹر اور پہلے مکان کے درمیان ایک پتلی سی گلی گزر رہی تھی عمجد نے دیوار سے اچھک کر گلی میں جھانکا اور بولا خالی پڑی ہے نکلو پھر ہم تینوں دیوار سے گزر کر گلی میں آگے میں نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر بڑی گلی میں جھانکا تو اپنے کوارٹر کے سامنے مجھے چند بندے کھڑے نظر آئے وہ سارے ہمارے کوارٹر کی طرح متوجہ تھے میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک بندہ کوارٹر کے سامنے والی دیوار سے اچھک کر کوارٹر کے اندر داخل ہو گیا ان کے سبر کا پیمانہ شاید لبریز ہو چکا تھا چند سیکنڈ کے بعد ہی دیوار سے کودنے والے نے کوارٹر کا دروازہ اندر سے کھول دیا اور وہ تمام انتیزی سے اندر داخل ہو گئے آ جاؤ میں ان سے بولا اور ہم نے دوڑ کر وہ چوڑی گلی کراس کر لی وہ پتلی گلی کافی طویل تھی ہم تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے گئے سادیا کو ہمارا ساد دینے کے لیے تقریبا دھوڑنا پڑ رہا تھا وہ غریب ابھی تک ننگے پاؤں تھی جانو صاحب اس کا مطلب ہے تیری احتیاط پسندی کام نہیں آسکی ہے ہاں یار اسی لیے تو اسے جنگل خیل کہتے ہیں بارحال اب بکنگ والے کا صفایہ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ہمیں شکل سے پہچانتا ہے وہ تو خیر ہو ہی جائے گا پہلے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈو میرا تو خیال ہے کسی خالی کوارٹر یا مکان میں گھس کے رات گزارتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس نے میری تائید کی اور ہم چلتے چلتے گھروں کے برونی دروازوں کو گھوڑ سے دیکھنے لگے سورج گروب ہو چکا تھا مگر اب تک اتنی روشنی باقی تھی کہ ہم گلی کے وز سے تالوں کو دیکھ سکتے تھے ہماری محنت رنگ لائی اور جلدی ایک بڑے مکان کے باہر ہمیں تالہ نرکتا نظر آ گیا یہ کیسا رہے گا جانو امجد نے پوچھا اچھا ہے اندر گھس کر دروازہ کھولو مکان کی دیواریں کافی اونچی تھیں دائیں بائیں کا جائزہ لے کر امجد اچھلا اور دیوار کے اوپر اپنی انگلیاں پھنسا کر اوپر چڑ گیا دیوار پر اس نے زیادہ دیر نہیں گزاری تھی ایک سرسری نظر سہن میں دھڑا کر وہ نیچے کود گیا منٹ ڈیڑ منٹ کے بعد اس نے چھوٹی کھڑکی کھول دی میں اور سادیہ جلدی سے اندر گھس گئے ایک دفعہ تسلی کر لیں یہ نہ ہو کوئی عارضی طور پر باہر گیا ہو اور لینے کے دینے پڑ جائیں میں نے کہا اور ہم دونوں نے کمروں کے تالے توڑ کر دیکھنا شروع کر دیے پہلے دو کمروں میں گرد کی ہلکی ہلکی تہہ دیکھنے کے بعد ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ چند دنوں سے ان کے کمروں کو کسی نے استعمال نہیں کیا تھا باقی کمروں کے تالے توڑنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے ہم نے انہیں بند رہنے دیا تھا آپ دونوں رام کرو میں ذرا بکنگ والے کی خبر لے لوں دونوں چلتے ہیں امجد نے مشورہ دیا نہیں میں نے نفی میں سار ہلایا ایک بندے کا سادیہ کے ساتھ رہنا ضروری ہے پھر آپ بھی ارام کریں اس سے بعد میں نبڑ لیں گے دماغ ٹھیک ہے ماجد صاحب اس موزی نے ہماری مبارک شکلیں بہت اچھی طرح سے دیکھی ہوئی ہیں اس کا زندہ رہنا ہمارے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس دفعہ اس نے خموش رہتے ہوئے اپنی رضا مندی ظاہر کر دی تھی میں نے ایک پرانی چادر اٹھا کر پگڑی کے انداز میں سر پر لپیٹی اور اس کا ایک پلو مو کے گز لپیٹ کر اپنے چہرے کو کسی حد تک ڈھاپ دیا میں نے سادیہ سے پوچھا تمہیں ہتھیار چلانا آتا ہے جی اس نے اس بات میں سر ہلایا یہ پستول اپنے پاس رکھو شاید تمہیں اس کی ضرورت پڑ جائے میں نے جیب سے پستول نکال کر اس کی جانی بڑھا دیا ہم دونوں کے پاس یوں بھی کلیشن کوفے موجود تھیں تین کلیشن کوفے ہم نے ڈابیر والوں سے اپنے قبضے میں کی تھیں جس میں سے ایک میرے پاس موجود تھی جبکہ دو گنے ہم گاڑی میں بھول آئے تھے ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر میں باہر نکل آیا رات کا اندھیرہ آشتہ آشتہ گہرہ ہو رہا تھا میں ہوتل کی سمت چل پڑا لوگوں کی آمد و رخصت میں کوئی خاص کمی نہیں ہوئی تھی اور یہ چہل پائل اس بات کا اشارہ تھا کہ جنگل خیل کی راتیں بھی جاگتی تھیں جلدی میں ہوتل کے قریب پہنچ گیا لیکن اندھر داخل ہونے کے بجائے میں ناک کی سیدھ میں نکلتا چلا گیا البتہ ہوتل کے گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے ایک نظر اندھر دیکھ کر بکنگ والے کی موجودگی کا یقین کر لیا تھا کافی آگے جا کر میں پیچھے مڑا اور ٹہلے کے انداز میں واپس آنے لگا دروازے کے سامنے مزید ڈیٹ گھنٹے تک میری مٹر گشت جاری رہی جس وقت بکنگ والے نے اپنی جگہ چھوڑی اس وقت رات کا اندھیرہ خوب گہرا ہو چکا تھا مگر ہوتل کے اندر روشنی کا خاطر خواہ بندوبس کیا گیا تھا جو لازمی طور پر جرنیٹر کی مرہونے منت تھا کیونکہ ادھر سرکاری بجلی کا کوئی بندوبس نہیں تھا اس کے باہر آتے ہی میں نے غیر محسوس انداز میں اس کا تاکب شروع کر دیا گلی کے اندر اکہ دکہ آدمیوں کی مجودگی جہاں میرے کام میں مانعہ ثابت ہوئی وہیں اسے بھی میرے تاکب کی سرگرمی سے بے خبر رکھا دو تین گلیاں مرنے کے بعد آخر وہ ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے رکھ کر اس کا تعلق کھولنے لگا اور یہ دیکھ کر میں نے اتمنان کا گہرا سانس لیا گویا وہ اس مکان میں اکیلا تھا میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو گلی سنسان نظر آئی البتہ ہم سے آگے دو بندے جاتے دکھائی دے رہے تھے جب تک وہ کوارٹر کھول کر اندر داخل ہوتا میں اس کے سر پر پہنچ گیا تھا اس نے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی اور اس کی یہ کوشش ناکام بناتے ہوئے میں دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا کہکک کیا بات ہے کون ہو تم خاک سار کو عبداللہ عبدالرحمن کہتے ہیں عبداللہ بھائی آپ وہ حق لیا جی میں تم نے کہا تھا نا کہ اگر تمہارے لائک کوئی خدمت ہو تو میں بے جھجک بتا سکتا ہوں کہکک کیوں نہیں وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا مگر اس کے لئے آپ کو ہوتل میں تشریف لانا چاہیے تھا نہیں اس خدمت کے لئے یہی جگہ مناسب رہے گی میں سرد لہجے میں بولا تم آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھول لو آپ مجھے کسی غلط فہمی کا شکار لگ رہے ہیں وہ اپنے دل کے اندیشے زبان پر لے آیا شاید مگر آپ کوشش کر کے میری غلط فہمی دور کر سکتے ہیں بلکل سر کیوں نہیں تو چلو پھر دروازہ کھولو تاکہ غلط فہمی دور کی جائے میں اسے کلیشن کوف سے آگے دھکیلتا ہوا بولا اور وہ مرے مرے قدموں سے اندر کی طرف چل پڑا بیرونی دروازے کو اندر سے کونڈی لگا کر میں نے جیو سے پینسل ٹارچ نکال لی اور اسے اون کر کے اس کے پیچھے چل پڑا اس کی حرکات و سکنات پر میں نے گہری نظر رکھی ہوئی تھی اس کی طرف سے ذرا سی بے قائدگی پر میں اسے آڑے ہاتھوں لینے پر تیار تھا اور اس مقصد کے لیے میں نے ٹارچ جلائی ہوئی تھی تاکہ وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کوئی غلط حرکت نہ کر گزرے مگر ابھی تک وہ میرے خطرناک عزائم سے بے خبر تھا اس لیے اس نے کسی بھی قسم کی الٹی حرکت سے گریز کیا یا شاید وہ میرے ہاتھ میں مجود گن سے ڈرہ ہوا تھا اس نے اندرونی کمرے کا دروازہ کھولا اور ہمیں کٹھے کمرے میں داخل ہو گئے چار پائی کے ساتھ پڑی لکڑی کی تپائی پر ایک چھوٹا سا گیس سلنڈر رکھا ہوا تھا اس نے تیلی جلا کر منٹل کو آگل گئی اور کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی بیٹھیں عبداللہ صاحب وہ گیس سلنڈر جلا کر بولا بیٹھنے کو چھوڑو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میرے متعلق جنان خان کے آدمیوں کو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں جنان خان فرام ڈابیر مسٹر وعدہ خلاف اگر تمہیں رکم چاہیے تھی تو مجھے بتاتے میں کوئی غریب تو نہیں تھا تجھے مو مانگی رکم ادا کر سکتا تھا برحال اب تیری سزا یہی ہے کہ میری دی ہوئی رکم با مشمول اڈوانس کرائے کے اور جنان خان سے حاصل کی ہوئی رکم میرے حوالے کر دو میری بات ختم ہوتے ہی اس کے چہرے پر چمک سی لہرائی اور یہ چمک اتنی آسانی سے جان چھوڑنے کی تھی اس نے بغیر کوئی بحث کیے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سو سو کے نوٹوں کی ایک چھوٹی سی گڑی میری جانی بڑھا دی یہ اکتیسو روپے ہیں اس کا مطلب ہے انہوں نے تجھے دو ہزار کی ہڈی ڈالی تھی میں زہرخند لہجے میں بولا اور اس نے مجرمانہ خموشی سے سر جھکا لیا تمہارا نام شاکر خان وہ آہستہ سے بولا شاکر خان تُو نے انہیں میرا اور میرے ساتھی کا حلیہ بتایا تھا ننن نہیں اس نے نفی میں ساری لیا سچ بتاؤ صحیح کہہ رہا ہوں وہ جلدی سے بولا انہوں نے مجھ سے اس وقت سے دو تین گھینٹوں کے دوران آنے والے بندوں کے متعلق معلومات پوچھیں تھی اور میں نے فقط یہ بتایا تھا کہ دو مرد کلیشن کوفوں سے مسلح تھے اور ان کے ساتھ ایک عورت تھی چلو مان لیتا ہوں برحال مجھے افسوس ہے کہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اب اگر وہ جلدی میں میرے حلیہ کے متعلق نہیں پوچھ سکے تو شاید دوبارہ آ کر انہیں یہ دوبارہ پوچھنا پڑے میں اب بھی انہیں کچھ نہیں بتاؤں گا میرے لہجے میں پائی جانے والی سنجیدگی سے وہ لرز گیا تھا اگر تُو آرام سے نہیں بتانا چاہے گا تو پوچھنے کے اور بھی کئی طریقے ان کے پاس مجود ہوں گے الفاظ اس کے موں میں دورے رہ گئے میں نے بجلی کسی تیزی سے اس کی گردن کو بائیں بازو کی گرفت میں لیا اور مقصود جھٹکے کے ساتھ اسے دنیا کے غموں سے نجات دلا دی جاری ہے